اسی طرح کچھ چیزیں اور ہیں جو انسان کرے تو اس کے درجات بہت بلند ہوتے ہیں جن میں سے ایک صبر ہے قرآن مجید میں آتا ہے صرف صبر کرنے والوں کو ہی ان کا عجر اسی حساب کے بغیر دیا جائے گا یعنی unlimited اتنا کہ وہ گن بھی نہ سکے اور جیسے آسمان کے ستارے کو گن سکتا ہے نہیں گن سکتا انگنت ایسے ہی جب کوئی شخص کسی کی بات پر کسی کی تکلیف دے بات ہے تو چپ ہو جاتا ہے کسی بیماری پر صبر کرتا ہے وہاں بہلا نہیں ہو جاتا کسی کے فوت ہونے پر صبر کرتا ہے الحمدللہ کہہ دیتا ہے تو یہ سارے کام ایسے کام ہیں کہ جن پر انسان کو ایسے ہی عجر ملے گا جیسے بے شمار ستارے ہیں پھر اسی طرح بعض وقت انسان کے درجے اس کے نیک عمال سے نہیں بڑھتے تکلیف آنے پر جو صبر کرتا ہے اس سے بڑھتے ہیں حدیث میں آتا ہے جب اللہ کے ہاں کسی بندے کا مقام اور مرتبہ اس درجے سے آگے بڑھ جاتا ہے جہاں اس کا عمل نہیں پہنچتا یعنی یہ مقام بڑھا اللہ کے ہاں اس کا لیکن اس کا عمل ابھی اتنا نہیں ہے کہ وہ اس تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے جسم میں یا اس کے مال میں یا اس کی اولاد میں اسے کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے تو بیماری ایسی آ جاتی ہے کسی کو کینسر ہو جاتا ہے کوئی ہارٹ کی بیماری میں مقتلا ہو جاتا ہے اور یہ اس کے لئے سخت تکلیف اور پریشانی کا باعث بن جاتی ہے اور پھر وہ اس کو صبر بھی عطا کر دیتا ہے تو اس بیماری یا تکلیف کی وجہ سے وہ اس بلند درجے پہ پہنچ جاتا ہے جو اللہ کی طرف سے اس کے لئے لکھا گیا ہوتا ہے کہ اس بندے کو یہاں تک آنا ہے تو اس لئے اگر کوئی تکلیف ہو تو اس پر انسان پریشان نہ ہو دکھی نہ ہو موسیقی موسیقی